آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر قوم ہومسیکشوالیٹی پر اتفاق کرے اور سیم سیکس شادی کی قانون سازی کرے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جب جمہوریت کوئی اصول کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم فیصلہ کرے گی حکمرانی کا فیصلہ بھی وہی کرے گی قانون سازی بھی اسی کے نمائندوں کی اکثریت سے ہوگی اگر کسی قوم نے کوئی قانون بنایا ہے اور وہ قانون غلط ہے مثال کے طور پر وہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی دین سے بیگانہ ہو گئی ہے وہ اللہ تعالی کی ہدایات سے بیگانہ ہو گئی ہے تو پھر کیا بغاوت کی جائے گی؟ پھر اس قوم کی اصلاح کرنی چاہیے اس کے فکر کی اس کے علم کی اس کے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے آپ خود سوچئے کہ اگر پوری کی پوری قوم اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر رہی ہے تو پھر میری یا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو دردمندی اور دلسوزی کے تحاتھ اسی طرح دعوت دیں جس طرح بنی اسرائیل کو آخری زبانے میں حضرت یعیہ نے دعوت دی اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کے رکاسہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا سیدنا مسیح علیہ السلام نے دعوت دی تو پھر ہم یہ کریں گے یعنی اس کا کوئی اور حل نہیں اگر آپ کی پوری کی پوری قوم اس درجے دین سے بیگانہ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو قومی کے پاس جانا ہوگا اس کے دل و دماغ کو اپیل کرنا ہوگا اس کی اصلاح کرنی ہوگی یہ کسی پابندی لگانے سے نہیں ہوتا لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے ان کا فیصلہ غلط بھی ہوگا ان کا فیصلہ صحیح بھی ہوگا صحیح فیصلے کی تائید کریں گے غلط فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کے بعض غلط فیصلے ان کی پارلیمنٹ نے کیے ہیں اور وہاں جو سلیم و طبع لوگ ہیں وہ علم کے ساتھ استدلال کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرتے ہیں یہاں تک کہ پھر لوگوں کی بڑی تعداد اس غلطی کو سمجھ لیتی ہے اس کے لحاظ سے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس کے سوا اور دوسرا کوئی راستہ زمین پر موجود ہی نہیں انسان آزاد ہیں اور انسانوں تک ہماری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے اور ان کی غلطی کی اصلاح کرنا ہے